الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا بہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام حضرات سور فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہزین آنمتا علیہم غیر المغدوب علیہم وللدواللین آمین اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید فناف اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مزمر ہے فناف اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مزمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا رمضان المبارک کی مقدس ساتھیں چل رہی ہیں اور رمضان المبارک کے ماشاءاللہ فضائل قرآن پاک کی تلاوتیں سہری اور افتاری کے بہترین کھانوں کا انتظامہ تیزی سے ہو رہے ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زکاة وقت پر ادا کر دی جائے فطرہ جو ہے اس کی بھی اقسام بیان ہو رہی ہیں افتاری کروانے کا سواب بھی پتہ لگ گیا ہے سہری کی کیا برکت ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی ہے ان تمام باتوں کے درمیان اگر کوئی ذکر رہ گیا ابھی تو وہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے یوم فرقان یعنی کی جنگِ بدر کے اس دن کا ذکر ہے جو رمضان المبارک میں سن دو ہجری کے سترہ رمضان المبارک کے دن وہ جو واقعہ پیچ آیا ہے بہت سارے لوگوں نے سوچا کہ رمضان تو صرف سہری کا نام ہے ایک بہترین افتاری کا نام ہے رمضان تو صرف راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے کا نام ہے رمضان تو بس صرف ایک دوسرے کے ساتھ مسافہ کرنے کا نام ہے لیکن جب پیار نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھتے ہیں محمد الرسول اللہ کی عمل کو دیکھتے ہیں تو پتا یہ لگتا ہے کہ شدت کی گرمی کے رمضان میں ایسے وقت میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کو چین کو ان کے سماجک بھائیچارے کو ان کی ویوسطہ کو جب دشمن نے لگاتار تکلیف پہچانے شروع کی تو اسی رمضان المبارک میں کفر اور اسلام کے درمیان پہلی جنگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے جنگ بدر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تکمیل کرتی ہے دو جنگیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اسلام میں ایک جنگ بدر اور ایک جنگ اہت یہ دونوں اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مظہر ہیں انہوں نے سکھایا کہ کلمہ کے پہلے جس کا کیا معنی ہے اور کلمہ کے دوسرے جس کا مطلب کیا ہے اس کی عملی طور پر جو تربیت ہوئی لا الہ الا اللہ بدر میں سمجھا گیا محمد الرسول اللہ کو عود کے اندر تکمیل دی گئی ہے جنگ بدر کا پسمنظر سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ العالمین ہے جو یہ چاہتے ہی نہیں کہ جنگ لڑی جائے جو پورے عالم کے لئے رحمت بن کے آئے ہیں پھر رمضان المبارک میں ایسی کون سی بات ہوئی رمضان المبارک میں ایسی کون سی نوبت آگئی کہ نبی علیہ السلام کو مدینہ منفرہ سے بدر کے میدان تک جانا پڑا دنیا کے ایک قائدہ ہے ایک دستور ہے دنیا کا آج بھی ہے پہلے بھی تھا کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں لوگ انہیں بزدل کہتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ایک کمزور ہوتے ہیں بہت لیکن ایک طاقتور ہوتے ہیں لیکن صلح پسند ہوتے ہیں شریف لوگ ہوتے ہیں اور تیسرا طبقہ بدماشوں کا ہوتا ہے جو طبنگائی دکھانا چاہتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح پسند طبیعت کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جتنے اتمنان کے ساتھ محبتوں کے ساتھ کام نکلے تو وہی بہتر ہے لیکن جب کوئی صلح پسند ہوتا ہے نا آج کے دور میں بھی اگر کوئی صلح پسند ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں جی پڑوسی کیا کہتے ہیں مخالف کیا کہتے ہیں صلح پسند کو کہتے ہیں یارے بزدل ہے یہ ڈرپوک ہے اس میں طاقت نہیں ہے اور پھر اپنی بدماشی کو عروج کی طرف لے کے جاتے ہیں یہی مسلمانوں کے ساتھ ابتدام ہوا جب اسلام دنیا کے اندر آیا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی تبلیغ شروع کی اور پھر اتنا ظلم ہوا مسلمانوں پر کہ سیدنا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے گئے اتنا تشدد ہوا کہ بلال کو مارا گیا اتنا ظلم ہوا کہ خود پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہونے لگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخمی کیا گیا امار بن یاسر کی خال اتاری گئی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا گیا جب زیادہ ظلم ہوا تو مسلمانوں نے سوچا اللہ نے حکم دے دیا پھر مسلمانوں کو کہ اس ظلم کی بستی سے مکہ سے نکلو اور مدینہ کی طرف حجرت کر جاؤ اب جب حجرت ہو گئی مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مکہ کے جو کافر تھے مکہ کے جو دشمن تھے ابو جہل جو قریش کا چوتری تھا انہوں نے سوچا ہے مسلمان تو ڈر گئے ہیں تو مسلمان مکہ سے سالے تین سو کلومیٹر دور جا کے مدینہ منورہ میں رہنے لگے تو یہاں سے یہ وہاں جاتے ہیں ان سے پنگا لینے کے لیے کبھی ان کے اونٹ چوری کر کے لاتے ہیں کبھی ان کے چرواہوں کا قتل کرتے ہیں کبھی ان کے کھیت کھلیانوں کے اندر جا کے دخل دیتے ہیں وہاں تروازے تک پہنچتے ہیں تکلیف پہنچانے کے لیے کیوں کیوں کہ ابو جہل کے ذہن میں یہ شاید بات آگئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ سے نکل گئے ان کی طاقت نعوذ باللہ شاید کمزور پڑ گئی میں تو بہت بڑا عرب کا بادشاہ ہوں عرب کا گورنر ہوں تو میں تو مدینہ تک جا کے ان کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں تو جب یہ بدماشیاں بڑھ گئیں تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزانہ شکایتیں آنے لگی کہ آج مسلمانوں کے فلاں کافلے کو تکلیف پہچائی گئی آج مسلمانوں کے فلاں ریور کو لوٹ لیا گیا آج مسلمانوں کی فلاں بستی کو تکلیف پہچائی گئی تو نبی علیہ السلام نے جب میٹنگ بلائی تو تیہ یہ ہوا کہ ابو سفیان جو آ رہے ہیں شام سے ایک کافلہ لے کے اور اس دور میں مکہ کے چودری اس کافلے میں اپنا قیمتی سوان بیچ دیتے خریدنے بیچنے کے لئے بھی وہ گزرے گا بدر کے قریب سے تو پہلے اس کو روکا جائے اور جب اس کام کے لئے اعلان ہوا بدر کے میدان میں جانے کے لئے تو ادھر حضرت علی بن سفیان ان کو پتا لگ گیا کہ ایسے ایسے حملہ ہونے والا ہے تو وہ تو اپنا رستہ بدل کے نکل گئے بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے وہ اپنا رستہ بدل کے نکل گئے لیکن جب ابو جہل کو پتا لگا کہ نبی علیہ السلام ہمارے کافلے کو روکنے والے ہیں تو اس نے تو مکہ میں بہت بڑا شور مچا دیا جو گمنڈی ہوتے ہیں نا ان کو گمنڈ ہوتا ہے اپنی طاقت پر قوت پر اپنی دولت پر اسلے پر ساز و سمان پر اس نے تو بڑی عدم مچا دی پوری بستی میں کہ مسلمانوں کی کیسے حمد ہو سکتی ہے یہ حق تو ہمارا ہے کہ ہم ان کو لوٹیں ان کو ماریں ان کا قتل کریں ان کی کیسے حمد ہو گئی کہ ہمارے کسی کافلے کو روکنے کی بات کریں اس نے ایک ہزار کا لشکر جو ایک ہزار گھوڑ سوار تھے ایک ہزار اساز و سمان والے اصلے والے لوگ ایک ہزار لوگ جو تھے بہترین جنگ جو تیار کر لیے کہتا ہے نہیں نہیں ہم جائیں گے اس بار مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ہم مسلمانوں کو مار کے آئیں گے اب نبی علیہ السلام کو اطلاع مل گئی کہ مکہ کے دشمن ابو جہل کے ساتھ ایک ہزار طاقتور لوگ ساتھ میں ان کے ناچنے والی عورتیں شراب کے بڑے بڑے ڈول اور روزانہ بہترین بورچی جو ان کو بہترین کھانے کھلا رہے وہ آ رہے ہیں اس کام کے لیے کہ نعوذ باللہ یہ مسلمانوں کی جو دین ہے جس میں ابھی چند لوگ ہیں ابتدائی مرائل ہیں ان کے خلاف جا کے جنگ لڑی جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے جب نبی علیہ السلام کو پتہ لگا تو آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارس کیا کہ چلو ہم میدان بدر کی طرف جائیں گے رمضان کے دن ہیں مسلمانوں کئی رائے سے مسلمان رجی روجہ نہیں رکھون دادگرمی لگ رہی ہے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں بدر کے میدان میں جو پہلے سے تپتا تھا وہاں پر جا کے کفر کے خلاف پہلی جنگ لڑی ہے دنیا کی یہ پہلی لڑائی ہے پوری دنیا کے کفر سے اسلام کا پہلی جنگ ہے جو بدر کے اندر لڑی گئی ہے نبی علیہ السلام تو اسلام جب رہنے لگے صحابہ کو کٹھا کیا فرمایا کون کون ہے جو ساتھ دے گا پتہ ہے کہ سارے ہی دیوانے ہیں پروانے ہیں پھر بھی سوال کیا کون ہے ابو بکر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میرے ماں بابا حاضر ہیں میری اولاد حاضر ہیں ہم تو آپ کے اوپر سارے ہی قربان ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں تو انتظار کر رہا ہوں کب موقع آئے تو اس ابو جہل کی گردن مرود دوں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں عمر بن خطاب چپ ہوئے تو مولا علی کرم اللہ وجو بولے یا رسول اللہ میری تو تلوار کو سنگ لگیا میں تو منتظر ہوں انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے ہم پر جب یہ سارے بولنے لگے جو لوگ مکہ مکرمہ سے رسول اللہ کے ساتھ آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی تو بولے نا جو ابھی تک چپ ہیں انسار سمجھ گئے جو مدینہ میں رہنے والے مسلمان تھے وہ سمجھے کہ یہ نبی علیہ السلام کا اشارہ ہماری طرف ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد ہم سے جو مدینہ کے مسلمان ہیں کہ آپ ہم سے بھی کچھ پوچھ رہا چاہتے ہیں فرمایا ہاں تم بولو فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نکلیں گے ہم خوشکی میں بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے ہم پانی پر بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے ہم دائیں بھی ہم بائیں بھی ہم آگے بھی ہم پیچھے بھی یا رسول اللہ ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں آپ کے کسی لفظ کو نیچے نہیں گرنے دیں گے یا رسول اللہ مدینہ کے تمام انسار جو ہیں وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور صحابی انساری کھڑے ہوئے یا رسول اللہ فرمایا یا رسول اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی تھی نا کہ آپ لڑو آپ کا خدا لڑے لیکن یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ جن نظر نہیں آتے دیو نظر نہیں آتے جنات بھی مخلوق نظر نہیں آتی لیکن یا رسول اللہ جب آپ میدان جنگ میں نکلیں گے آپ اگر کہہ دیں گے انسان تو انسان ہم آپ کے کہنے پر جن ناک سے بھی لڑ جائیں گے کیونکہ محمد الرسول اللہ ہماری محبتوں کے محور ہیں آپ ہیں تو ہم ہیں آپ کے علاوہ یا رسول اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں جب یہ بات ہو گئی نا تو دو بچے آگئے ایک کا نام عمیر ہے ایک کا نام سادھ ہے عمیر بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالی عنہ اور سعید بن ابی وقیاس اب یہ دونوں کہہ لیں کہ یا رسول اللہ ہم نے جانا ہے آپ کے ساتھ میدانِ بدر میں یا رسول اللہ ہم بھی جائیں گے دشمن ایک ہزار سے زیادہ ادھر نبی علیہ السلام کے کل دیوان ہے تین سو تیرہ ان تین سو تیرہ میں بھی سارے بڑے لوگ نہیں عمیر اور ساتھ جیسے بچے بھی ہیں اور آپس میں آج کل تو بچے اس لئے بعض حضرات اسرار کرتے ہیں کہ ہم بھی فلانچہ گھومنے جائیں یہ دونوں بچے محمد ورسول اللہ کے سامنے اس لئے اسرار کر رہے ہیں پتہ ہے کہ سامنے جنگ ہے پتہ ہے کہ ابو چہل سامنے آئے گا پتہ ہے کہ اتبا آئے گا پتہ ہے کہ ولید جیسا ظالم آئے گا پتہ ہے کہ ابو لہب ہوگا پتہ ہے کہ امد اسامہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کرنے والے لوگ سامنے آئیں گے پتہ ہے کہ بڑے بڑے بدماشوں نے آنا ہے لیکن یہ بچے آگے آکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی میدان جنگ میں جائیں گے ایک بھائی کو اجازت دے دی حضرت عمیر کو ساتھ کو رکھا فرمایا تو چھوٹا ہے تو نہیں جائے گا اب جن کو کہا چھوٹا ہے تو نہیں جائے گا تو وہ بہت اسرار کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ لے کے چاہیں جانا کہا ہے جی جانا کہا ہے شہادت دینے کے لیے جانا ہے جانا کہا ہے کسی دعوت میں نہیں جانا ہے کہیں افتار کے لیے کور میں بریانیاں نہیں لگی ہوئی ہیں کہیں تین دن کا قرآن ختم ہونے کا تماشا نہیں ہو رہا ہے جہاں پیچھے بیٹھ کے لوگ خورا فاس کر رہے ہیں اور تراوی کی جب باندھی جاتی ہے نیت اور وہ امام جاتا ہے رکو میں اس وقت دور دور کے نیتیں باندھ رہے ہیں وہاں نہیں جانا ہے جہاں بے غیر تھی کہ مظاہرے ہوتے ہیں وہاں نہیں جانا کہا ہے بدر کے میدان میں جانا ہے ابو جیل جیسے ظالم اکمران کے سامنے جانا ہے فرمایا نہیں نہیں تم بچے ہو نہیں جا سکتے رونے جیسا مو بنایا اور پھر اچانک کہنا ہے کہ یا رسول اللہ اپنی پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے حضرت سعید پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں تو امیر کے برابر ہوں آپ دیکھیں میرے اور اس کے کندے ایک برابر ہیں فرمایا نہیں تم بچے ہیں فرمایا رسول اللہ اچھا ایسا کرتے ہیں نا میں اور میرا بھائی کشتی لڑیں گے اگر میں نے اپنے بھائی کو نیچے گرا لیا تو ہم دونوں آپ کے ساتھ جائیں گے اگر میں ہار گیا تو میں گھر واپس چلا جاؤں گا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے چلو کشتی کرو جب کشتی کرنے لگے تو چھوٹے بھائی نے بڑے کے کان میں کہا اللہ کے واسطے تجھے تو اجازت مل گئی ہے اگر تُو گر جائے گا میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا تُو گر گیا تو میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا ہم دونوں چلیں گے اللہ کے راستے کے اندر اب وہ بڑا بھائی گر گیا چھوٹا جو ہے اس کے اوپر بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اجازت دیتے ہیں دونوں کو اجازت دیتے ہیں ادھر دو بچے اور ہیں حضرت ماز اور ماؤز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہ امام اللہ ایک بڑا بھائی ہے ایک چھوٹا بھائی ہے دونوں گھر بے گئے اب چھام کا وقت کا افطار کا گھر پہ پہنچے تو دیکھا ماں رو رہی ہے امہ جی کیوں روتی ہو کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے مجد نبی سے اعلان کیا کون ہے جو آج دین کے لیے میرے ساتھ جائے گا قربانی دے گا کون ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال اپنی جان خرچ کرے گا فرمایا سارے مدینے کے مسلمان کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں تیرا باپ زندہ ہوتا تو اور باپ تھی وہ بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں مال بھی نہیں ہے وہ فرمایا امہ تو پریشان کی ہوتی ہے ہم جائیں گے کہنے لگی بیٹا تم بچے ہو فرمایا ہم بچے ضرور ہیں لیکن امہ جی ہمارا ایمان جوان ہے ہم بچے ضرور ہیں ہمارا ایمان جوان ہے وہ دونوں بچے بھی میدانِ بدر میں یہ دونوں بچے بھی میدانِ بدر میں اور آج اگر بچے ترابی میں افتاری میں آ جائیں تو اللہ ان متولیوں کو ان پردانوں کو اور مسجدوں کے اماموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل کھول دے ذہن کھول دے جن مسجدوں میں امام اور جن مسجدوں کے متولی جن مسجدوں کے صدر جن مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بڑھے جن کے دل میں یہ بار بار بات آتی کہ بچے شور مچا رہے ہیں بچے اگلی سب میں کھڑے ہوگے بچوں کو پیچھے کرو بچوں کو لاتے مارو آنے والی قوم کا مستقبل ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ بدر میں بھی ان کے جذبات کا خیال لکھا تم سے مسجد میں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا کون کہتا ہے کہ بچوں کا مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے کیا انتظامات کیے رمضان المبارک کی مقدساتوں میں یہ جو باہر سے آنے والے بچے ہیں ان کے لئے کیا تم نے بہترین کوئی کھلونے لکھے رکھے کوئی بہترین چیز لکھے رکھے کوئی ایسی قائدیں لکھے رکھے کوئی بہترین کتابیں لکھے رکھے کیا ان کو چوکلیٹ دیتے ہو کیا ان کو بہترین افطار کراتے ہو کیا ان سے کلمات سنتے ہو کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دین کی کچھ محبت کی باتیں کرتے ہو یہ آنے والا مستقبل ہے یہ مسلمانوں کے امام ہیں ان میں مسلمانوں کے لیجر ہیں ان میں مسلمانوں کے مجاہد ہیں ان میں مسلمانوں کے قائد موجود ہیں ان میں مسلمانوں کی اقتصادی مدد کرنے والے وہاں نیہار موجود ہیں قدر ہی کوئی نہیں کہ مسجد تک آ رہے ہیں تم ان کی خدمت کر سکو بالکل حیرت کی بات ہے کہ بچے جو ہیں مسجد میں آ کے شور مچا رہے ہیں ان کا شور اس بات کیا علامت ہے کہ یہ امارتیں مستقبل میں مضبوط ہاتھوں میں رہیں گی مسجد کی نماز کے پیچھے بچوں کی کلکلانے کی آوازیں بچوں کی دوڑنے کی آوازیں اس بات کا اعلان ہے کہ مستقبل میں آنے والے دور کے نمازی یہاں پر پیچھے موجود ہیں جو تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں پیارے نبی حضر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا سجدنا امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے دوڑ کیا ہے اپنے نانا پو کے کندوں پر بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا مبادہ اٹھوں گا تو حسین کو چھوٹ نہ لگ جائے یہ نکاح کی حسین کو روکو یہ نکاح کی بچوں کو پکڑ کے رکھا کرو نہیں یہ بچے ہیں یہ قوم کا مستقبل ہیں اگر یہ میدان میں نہیں ہوں گے اگر یہ مسجد تک نہیں آئیں گے اگر یہ آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلنے کا فن نہیں سیکھیں گے تو کل کو کون ہے جو بیٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کرے گا کون ہے جو ان عمارتوں کی حفاظت کرے گا ایت ماز اور ماؤز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ننے صحابی وہ بھی میدان بدر میں اب نبی علیہ السلام کا کافلہ چل پڑا ہے دو گوڑے دشمن کی فوج سمجھ لیجئے ایک ہزار گھوڑ سوار پھر ان کے لئے کھانا بنانے والے لوگ پھر ان کے لئے ناچنے والی عورتیں پھر ان کے لئے گانے والے لوگ ایک ہزار جنگ جو اور ادھر کتنے ہیں تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں گھوڑ سوار کتنے ہیں دو گھوڑے تلواریں کتنی ہیں آٹھ تلواریں دوسری طرف ایک ہزار جنگ جو ہیں ایک ہزار تلواریں ہیں ایک ہزار نیسے ہیں ایک ہزار تین انداز ہیں اور یہ جب مدینے کی گلیوں سے گزرے تو یہودی کہنے لگے مسلمانوں کس بھروسے پر جاہ رہے ہو لڑنے کے لئے تمہارے بدن پر کپڑے پورے نہیں ہیں تمہارے تن پر پورا لباس نہیں ہے تمہارے تھیلوں میں کھانے کے لیے کھجوریں مکمل نہیں ہیں تمہارے پاس اتھیار نہیں ہے کس بل پر جا رہے ہو لڑنے کے لیے اس فلسفے کو سمجھایا محمد الرسول اللہ نے یہ تو کہا کہ ساز و سامان کی تیاری کرو لیکن کیا فرمایا توقل اللہ کی ذات پر رکھو توقل کس پر رکھو جی اللہ کی ذات پر رکھو اللہ چاہے گا تو فتح نصیب ہوگی اللہ نہیں چاہے گا تو فتح نہیں ہوگی اللہ چاہیں گے تو عزت ملے گی اللہ نہیں چاہیں گے تو عزت نہیں مل سکتی اب جب یہ تین سو تیرہ کا لشکر جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں جن کے پاس تلواریں نہیں ہیں انہوں نے کھجور کے چینیاں توڑ رکھی ہیں لکڑیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اب یہ جب تین سو تیرہ کا لشکر میدانِ بدر میں پہنچا آج اگر آپ بدر میں چلے جائیں ابھی آج اگر آپ بدر کے میدان میں چلے جائیں تو گرمیوں کی شدت کے دور میں آپ صرف اگر بدر کے میدان کو دیکھنے کے لئے جائیں گے تو اتنی تپتیوی ریت ہے کہ آپ چند لمحے سے زیادہ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں آج اگر چلے جائیں آپ جبکہ کتنی سہولتیں ہیں بہترین گاڑیاں ہیں بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے اس جھونپڑی کی جگہ جو محمد الرسول اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو جھونپڑی بنائی گئی وہاں آج بہت بڑی مسجد موجود ہے اتنا کچھ ہونے کے پاوجود بھی آج آپ تپتیوی ریت کے اوپر چند لمحے نہیں گزار سکتے محمد الرسول اللہ نے روزے کی حالت میں وہاں پہنچے ہیں اور بدر کے میدان میں جب دیرہ ڈالا حفیظ جلندری نے کھا ہے حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ کا تخیل تھا فرمایا جب دیرہ ڈالا تو زمین دعا کرنے لگی اللہ سے کہ اللہ تیرا محبوب آیا ہے اور میرے اوپر آکے انہوں نے خیمہ لگایا ہے یا اللہ میں اتنی گرم ہوں کہ اگر یہ گرم ہوا نبی علیہ السلام کو لگے گی تو مجھے تو بڑی شرمندگی ہوگی زمین نے دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا بادلوں کو اتنی شدت سے بارش ہوئی کہ وہ کل تک جو اچھی زمین پر ابو جیل اور اس کے لشکر کے لوگ بیٹے تھے وہاں دلدل بن گئی اور جہاں محمد الرسول اللہ نے قیام کیا وہاں پانی کے طلاب بھی بھر گئے زمین بھی تھنڈی ہو گئی موسم بھی مزاج کے اندر تبدیلی آ گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے پہلی مدد مسلمانوں کی فرمائی اب جب رات ہوئی نا جی یہ رمضان المبارک کے ہی واقعات سنا رہا ہوں جو آپ کو میں سنا رہا ہوں جب رات ہوئی نا تو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر دیا اللہ تعالی کے حضور مدد کے لیے کہ اللہ آپ کی تو مدد چاہیے آپ کی مدد کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا ادھر ابو جہل نے بندے کو بلایا امیر نام ہے اس بندے کھا کہنے لگا یار جا کے دیکھ کے تو آؤ مسلمانوں کا لشکر کتنا بڑا ہے مسلمانوں کے پاس ساز و سمان کیسا ہے مسلمانوں کے پاس ہتھیار کیسے کہتا دیکھ کے تو آؤ جا کے اب پرانے دور میں فوجیوں کے کوئی سپیشل وردی نہیں ہوتی تھی جس دور میں یہ جنگیں لڑی گئیں قبیلے والے دوسرے قبیلے کے اندر کوئی ایک آدھا بندہ چلا جاتا تھا پتہ نہیں لگتا تھا اب یہ جاسوس پہنچ گئے مسلمانوں کے لشکر میں الگ لگ لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے کرتے جب پتہ لگ گیا کہ بھی یہ کل تین سو تیرہ ہیں اور تین سو تیرہ بھی سارے کے سارے جوان نہیں ہیں بوڑے بھی ہیں بیچ میں کئی اور جوان بچے بھی ہیں کئی اور کئیوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں بہتوں کے پاس اتھیار نہیں پوری فوج کا جب جائزہ لے کے یہ عمر جب واپس پہنچا ابو جہل کے پاس اور جا کے اسے جب بتانے لگا اپنی پوری تفصیل ابو جہل تو بہت خوش ہو گیا خوش ہوا بہت سارے چودریوں کو بھلایا جو ساتھ میں آئے ہوئے تھے سارے چودریوں کو بھلایا کہ نہ آؤ ان مخبروں کی بات سنو یہ تو اتنی پیاری بات بتا رہے ہیں ہم کو تو صبح جنگ نہیں لننی سارے چودری بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات بتا رہے ہیں کہتا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ جتنے آئے ہیں نا آدھوں کے تن کے اوپر کے حصے پہ چادر نہیں ہیں ان کے پیٹ اور کمر جڑے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے ہتھیار پورے نہیں ہیں اپنے سارے چرنیلوں کو بلا گیا ابو جہل نے حکم جاری کیا کہنے کہ صبح جنگ نہیں ہوگی سارے اونٹ تیار کرو بہترین رسیاں منگواؤ ہم ان سب کو اونٹوں پر باندھیں گے اور مکہ لے کے جائیں گے اور پھر بیت اللہ کی دیواروں سے باندھ کے ان کو وہاں سزا دیں گے تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ ہیں وہ محمد الرسول اللہ کے دیوانے جو نیا دین بنانے چلے تھے لوگ ان کو دیکھیں گے عبرت کے ساتھ کہتا ہے صبح تو ان کو باندھ گے نا اونٹوں پر مکہ لے کے چلنا ہے ان میں تو لنے کی طاقت ہی نہیں ہے اب جب ابو جہل نے یہ ماری نا گھمنڈ والی بات تو وہی مخبر جو یہ بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس ساز و سمان نہیں ہے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں مسلمانوں کے پاس گھوڑے نہیں ہیں مسلمانوں کے پاس اونٹ نہیں ہیں مسلمانوں کے پاس تلوارے نہیں ہیں اسی مخبر نے کہا ابو جہل کو ٹوک کے کہنے لگا بات سن تو تو کچھ زیادہ ہی ہوا میں آ گیا تجھے تو غلط فہمی ہو گئی ابھی تم نے ریپورٹ کا آخری حصہ تو سنائی نہیں ابھی تم نے میری پوری کاروائی کی آخری بات تو سنی نہیں تو تو عادی ابھی ہم نے بولی ہے تو کچھ ہو گیا ڈھول بجوانے لگا شراب پینے لگا پہلے بات تو پوری سن لے ہماری تو ابو جہل شراب کے نشے میں کہنے لگا چھا چھلو تم ہی پوری بات بتا دو تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے دنیا دیکھی ہے ہم نے بڑے بڑے ملک دیکھیں ہم بڑے بڑے کافلوں کے ساتھ سفر کرتے رہیں لیکن ہم جب اس سفر اس میں گئے ہیں مسلمانوں کی اس 313 کی فوج میں اگر بچے کے پاس بیٹھیں وہ بھی ایک بات ہی کہتا ہے کہ فدا کا محمد کہ میں تو رسول اللہ پر جان دینے آیا ہوں بڑے کے پاس بیٹھیں وہ بھی کہتا ہے کہ میں محمد کے لئے جان دینے آیا ہوں جوان کے پاس بیٹھیں وہ بھی کہتا ہے کہ میں محمد کے لئے جان دینے آؤں وہ کہتے ہیں ابو جہل یہ مانا کہ ان کے پاس حاضر سمان نہیں ہے یہ لیکن ایسے زہریلے ناکوں کی طرح بیٹھیں یہ اتنا تڑپ رہے ہیں یہ تیرے ایک ہزار کے لشکر سے قوم زدہ نہیں ہیں یہ اپنے نبی کو دیکھتے ہیں اور شہادت کی طرف دیکھتے ہیں یہ دو ہی باتیں کرتے ہیں فتح یا شہادت کہنے لگا ابو جہل اس خام خیالی میں نہ رہنا کہ ان کو اونٹوں کی پشتوں پہ بھاندنا ہے ہم تجھے ان کے جذبے کو دیکھ کر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آج کی رات اگر تو اپنی جان بچا کر بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا ورنہ ان مسلمانوں سے تجھے دنیا کی کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے اب جب ابو جہل نے یہ بات سنی نا تو بڑی فکر ہوئی تو کہنے لگا کوئی نہیں صبح جب جنگ ہوگی تب دیکھیں گے صبح جب جنگ ہوگی تب دیکھیں گے ادھر محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیں محمد الرسول اللہ اس جھوپڑی میں سجدہ کیا ہوا ہے ساری رات کے پہر گزر رہے ہیں نبی علیہ السلام کبھی سجدے میں جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں اور بار بار دعا ہے کہ اللہ اپنے کہا تھا کہ میں تیری مدد کروں گا اور ایک بڑی تاریخی بات نبی علیہ السلام نے اس دعا کے دوران کہی فرمایا الہی اب تک جو میں نے میند کی ہے وہ ساری کی ساری آج بدر میں موجود ہے اب تک جو میں نے دین پہنچایا ہے وہ سب کے سب لوگ بدر میں موجود ہیں نبی علیہ السلام نے دعا میں یہ بات کہی کہ یا اللہ یہ کل تین سو تیرہ مسلمان ہیں اس روح زمین کے اوپر کل تین سو تیرہ یا اللہ یہ تین سو تیرہ تیرے نام پر بدر میں لے کے آ گیا سامنے ایک ہزار سے زیادہ کا چاکوچو بند لشکر ہے اور سب کے پاس اسلح ہے ہمارے پاس صرف آٹھ تلوارے ہیں لیکن یا اللہ ان تین سو تیرہ کو لے آیا ہوں آج اگر یہ تین سو تیرہ ہلاک ہو گئے آج اگر یہ تین سو تیرہ باقی نہ رہے تو مولا کریم کیامت تک تیرا نام لینے والا بھی زمین پر کوئی نہیں ہوگا لکھا ہے محدثین نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوئے اتنے آنسو جاری ہوئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ کے دوست ہیں جو غار کے بھی ساتھی ہیں جو آج روزہ مبارک میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بہت دیر دیکھتے رہے تو نبی علیہ السلام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جب بھی ڈالی نبی علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ اٹھیں یا رسول اللہ اللہ کی مدد آ گئی ہے اللہ کی مدد آ گئی پیغام ملا کہ جبریل علیہ السلام کو خود کسی فرشتہ کو آج تک جنگ میں نہیں بھیجا گیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کا حکم آگے جبریل آج تم بھی جنگ کا سازو سامان پہن کے میرے نبی کے لئے اترو جبریل آ گئے نا پانچ ہزار فرشتے بھی آ گئے میرے محبوب نے بات نہیں مانی فرمایا یا اللہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نکلیں گے تو میں بھی سواد ہوں گا فرمایا یا اللہ آپ کا ساتھ چاہیے انیم آکم اللہ نے پھر کہا کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں اب میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور پھر جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے جب خدا کسی کی مدد کرنے پر آ جائے جب رب العالمین کسی کی مدد کے لئے آ جائے کائنات نے جس کو عشور کا نام دیا جس کو پنجابی میں مقال پرک کہتے ہیں جب خدا خود کسی کی مدد کے لئے رازی آ جائے تو پھر سامنے جتنی سے مرضی بڑی طاقتور فوج آ جائے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کو صفیں باندھی دشمن ڈھول بجا رہا ہے چیخ رہے ہیں چنگار رہے ہیں ادھر نماز کے ساتھ مدد مانگی قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ مدد مانگی ادھر رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گئی دعاوں کے ساتھ مدد مانگی جب صفیں بند گئی نا تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا فرمایا عبد الرحمن یہ دو بچے ہیں ماز اور محوس یہ ذرا چھوٹے ہیں ایک کی عمر تیرہ سال ہے تیرہ چودہ سال ہے دوسرا پندرہ سولہ سال کا ہے فرمایا یہ آت ہو گئے ہیں زد کر کے میدان میں آ گئے ہیں لیکن ہیں تو یہ بچے ہی نا اچھا ایسے موقع پر جب تین سو تیرہ کو تو مدد چاہیے لوگ چاہیں گے اسلح چاہیے تو دو تین دن پہلے ایک صحابی حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہیں سے آ رہے تھے انہیں راستے میں ابو جہل اور اس کے ساتھی مل گئے وہ باہر سفر سے آ رہے تھے انہیں علم نہیں تھا بھی حالات اس وقت کے آئے مدینہ کو جا رہے ہیں تو انہوں نے راستے میں کفار نے روک لیا کہاں جا رہے ہیں وہ فرمایا مدینہ منفرہ جا رہے ہیں کہنے لگا اچھا تم ہمارے خلاف لڑنے تو نہیں جا رہے مشرقین نے انہیں کہا ہمارے خلاف لڑنے تو نہیں جا رہے فرمایا نہیں ہم تمہارے خلاف لڑنے تو نہیں جا رہے اچھا وعدہ کرو گے ہمارے خلاف لڑو گے تو نہیں بھائی ہم کوئی لڑائی کی بات ہی نہیں ہے چاہے تم وعدہ لے لو اب جب یہ بدر میں پہنچے تو پتا لگا جنگ تیار ہے تین سو تیرہ صحابی صرف جس میں بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں اب یہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے یا رسول اللہ وہ تو ہمیں راستے میں وہ کفار نے روک لیا تھا راستے میں کسی منزل کے اوپر وہ ہم سے انہوں نے چالبازی کے ساتھ وعدہ لے لیا ہمارے لئے کیا حکم ہے فرمایا جب تم نے وعدہ کر لیا ہے تو اب تم اس جنگ میں ان کے خلاف مت لڑنا ارے ایسی جنگ جس میں ایک ایک تنکے کی ضرورت ہو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کفر والے ہیں وہ قیر مسلم ہیں جن کے ساتھ وعدہ کیا ہے فرمایا پھر کیا ہوا وہ قیر مسلم ہیں جن سے وعدہ کیا ہے جس نے وعدہ کیا ہے وہ تو قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بننے والا ہے وعدہ کرنے والا تو قلمہ والا ہے اب یہ دونوں بچے جو حضرت عبدالعیمان منعاف کے ذمہ لگا دیئے کہ ان دونوں بچوں کا دھیان لکھنا بھئی کیا کرنا ہے جی ان کو بچا گئی رکھنا ہے وہ ان کو مار نہ دے اب یہ ایک بچہ دائیں کھڑا ہے ایک بچہ بائیں کھڑا ہے اب دونوں بچوں کو عبدالعیمان منعاف رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کاش میرے دائیں بائیں دو جنگ جو جوان ہوتے اور پھر میں بھی جوہر دکھاتا میں بھی ان کو بتاتا کفار مکہ کو کہ کس طرح تم نے ہم پر ظلم کی ہیں آج حساب کا دن ہے تو فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں ادھر سے ماز نے ادھر نے ماؤز نے دونوں نے اپنی گردن آگے نکالی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی مشورہ کیا آنکھوں ہی آنکھوں میں مشورہ کیا مشورہ کر کے دونوں ایک ساتھ پوچھتے ہیں چچا وہ ابو جہل کون ہے ان میں سامنے جو دشمن کڑے ہیں ہم نے سنا وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاب بری باتیں کرتا ہے مکہ میں بیٹھ کے تو چچا یہ جو سامنے دشمن نظر آتے ہیں ان میں ابو جہل کون سا ہے عبد الرحمن بن حف فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے ابو جہل کو دیکھا وہ اپنی فوجوں کے آگے آگے ان کی ترتیب میں کچھ کر رہا تھا تو میں نے انگلی کے اشارے سے دونوں بچوں کو دکھایا کہ وہ دیکھو سامنے وہ جو ایک سردار اپنے گھوڑے کے اوپر اکڑ کے ساتھ چل رہا ہے کہ وہی ابو جہل ہے فرمایا بس ابھی اشارہ ہی کیا تھا تو یہ دائیں بائیں سے ایسے دوڑے ہیں جیسے کمان میں سے تیر چھڑ جاتا ہے اتنی تیزی سے ماز اور ماؤز گئے حلا کی بچے ہیں اپنی تلواریں نکالی جاتے ہی ابو جہل کی دونوں چانگیں کار دی گھوڑے سے نیچے گرائے لیا گرتن پر سوار ہو گئے فرمایا اچھا تو ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاب بولتا ابو جہل کی ٹانگیں کڑتے ہی یہ فلسفہ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ جو سامنے قوم کڑی ہے جن کو بھوکے کہتے ہیں ننگے کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جن کے پاس سازو سامان نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دیئے کہ آخر ایک روز مرنا ہے دنیا میں ایسی کونسی عبادت ہوگی جس عبادت کے دوران لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جب موت آئے تو ہمیں کلمہ مل جائے یہ اسلام کی عبادت ہے دنیا میں ایسے کونسے لوگ ہوں گے جو ان مدینے میں مر جائیں تو مبارک بات دینے لگے کہ مدینہ انتوالنبیم کے اندر ہماری موت آگئی یہ مسلمان ہیں دنیا میں ایسے کونسے لوگ ہوں گے کہ رمضان میں جن کے گھر والا کوئی انتقال کر جائے تو ان کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ مرنے والا جنت کے اندر گیا ہے ہم اس بات کے اوپر کچھ ہیں تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پرنے والے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا رومی جرنیل کو کسی شرابی سے ملیے گا آپ کبھی اب تو پوری دنیا میں بہت مل جاتے ہیں شرابی کو رات کو دو بجے بھی کہو نا فلان جگہ چلنا ہے شراب پینے کے لیے تو چاہے کچھ کھائیاں بار کر کے جانی ہو تیار ہو جائے گا جان سے زیادہ شراب سے پیار ہوتا ہے شرابی آدمی کو رومیوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا خالد ابن ولید نے بس اتنا لکھا انہوں نے لکھا تھا کہ کچھ ساز و سامان لے لو ہمارا لشکر کئی لاکھ ہے اپنی جان بچاؤ اور بھاگ جاؤ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا فرمایا جس طرح تم شراب کو عزیز سمجھتے ہو اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ اپنی موت کو عزیز سمجھتے ہیں ابو جہل نیچے گر گیا عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تھا تو کافر لیکن وہ اس دل نہیں تھا جب اس کی گردن اتارنے لگے نا ایک بڑے صحابی کو بلا کے لائے جب گردن اتارنے لگے پتا کیا کہنے لگا کہنا تھوڑی نیچےوں کٹیوں تو اللہ نیچے سے کٹنا کہنے لگا مکہ میں چھوا چھوٹ بہت تھی نا برادری بات بہت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے پوچھا چاہ نیچے سے کیوں فرمایا جب گردنیں رکھی جائیں گی نا تو میری گردن کچھ اوچھی ہو پتا لگے کسی سردار کی گردن ہے عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تھا تو کافر لیکن یہیں یہیں کر کے تو نہیں نہ مرا بوسل تو نہیں تھا تو میدانِ بدر میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجو فرماتے ہیں کہ بدر کی بھٹی جب گرم ہو گئی شدت کے اوپر جب پہنچ گئی اور جب دشمن کو یہ خام خیالی تھی کہ ان بھوکے لوگوں کو ہرایا جا سکتا ہے ان کمزور لوگوں کو ہرایا جا سکتا ہے جب تیز بھٹی میں فرمایا جب جنگ اپنے عروج پر ہوتی تھی اور میں لڑتے لڑتے یا کوئی صحابی تھک جاتا تھا تو فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے پیچھے جا کے تھوڑی دیر سانس لیتے تھے تو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ جنگ میں بھی اگر کوئی سب سے آگے تھا میدانِ جنگ میں بھی صحابہ کی صفوں میں آگے اگر کوئی ذات کھڑی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو پوری دنیا کے قائدین کو جو پوری دنیا کے رہنماوں کو جو پوری دنیا کے لیڈران کو یہ پیغام بھی ساتھ میں دے رہی تھی کہ جب قوموں کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے جب کوئی بات ہوتی ہے تو ان کا لیڈر پیچھے نہیں ہوتا ان کا لیڈر ان کے آگے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فتح عطا فرمائی اتباہ بھی مارا گیا ولید بھی مارا گیا ابو جہل بھی ختم ہوا بڑا بڑا مکہ کے چوتری جو کہتے تھے بس مسلمانوں کو ختم کرنا ہے اب جب جنگ ختم ہو گئی جنگ جیت لی قیدی بھی بنا دئیے گئے قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بات فرمائی صحابہ نے کیا کہا صحابہ نے کیا کہا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہم لوگ کوئی بڑا کام کر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے دائی حضرت مولانا مفتو قلیم صدیقی صاحب مدد اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائی کے حکم فرما دیئے ہائی کورٹ سے حکم جاری ہو گئے اللہ کے فضل کے ساتھ تو بہت سارے لوگ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام آنے لگا کہ ہماری جماعت نے یہ کر دیا جو ان کے مخلص وقلہ لگے ہوئے ان کی تو محنت ہے ہی لیکن اور بہت سارے لوگ کہنے دعوے کرنے لگے ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا اور محمد الرسول اللہ نے کونسی جنگ جیتی ہے جی محمد الرسول اللہ نے کونسی جنگ جیتی ہے جنگیں ہونا بڑی بات نہیں ہے جنگ میں جیت جانا ہار جانا بڑی بات نہیں ہے لیکن رسول اللہ نے جو جنگ جیتی رسول اللہ نے بدر میں جو جنگ جیتی فرمایا نا دعا میں کہ اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو اب قیامت تک کوئی نہیں پتائے لگا محمد الرسول اللہ نے جو جنگ جیتی ہے وہ قیامت تک کے انسانوں کی جنگ جیتی ہے محمد رسول اللہ نے جو فتح حاصل کی ہے اس نے اسلام کے مقدر میں فتح کو قیامت تک کے لئے رقم کر دیا گیا جو رسول اللہ نے فتح حاصل کی یہ قیامت تک کی فتح تھی یہ معمولی فتح نہیں ہے یہ ایسی فتح تھی کہ جس فتح کے بعد کائنات میں عرش پر لکھ دیا گیا کہ فتح اسلام کا مقدر ہے اب علامہ اقبال نے مشورہ نہیں دیا مسلمانوں کو مشورہ دیا نا مسلمانوں کو فرمایا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی فضائے بدر کیا ہے فضائے بدر میں اتفاق ہے فضائے بدر میں حلال روزی ہے فضائے بدر میں جذبہ ہے فضائے بدر میں آپس میں محبتیں ہیں فضائے بدر میں اوچ نیچ نہیں ہے فضائے بدر میں کندے سے کندہ جڑا ہوا ہے فضائے بدر میں محمد رسول اللہ کی اطاعت رہے ہیں فضائے بدر میں اللہ پر توقع ہے اگر بدر کی فضاء پیدا ہوگی تو اللہ تباروک و تعالیٰ نسر و تتہ فرمائیں گے اگر فضائے ہی نہیں ہیں تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا جی جب اللہ نے فتح دے دی اللہ نے جب فتح دے دی کیا کہتی ہے نبی علیہ السلام نے آج کل جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں پلائننگ بہت اچھی تھی جی ہم نے کام ہی بہت اچھا کیا سیٹنگ بڑی بڑی آتی یہ جنگ تو چھوڑو یہ بریانی کھا لے نا تو بات میں اسی کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اللہ معاف فرمائے میں ایک دفعہ دہلی جانا ہوا ہمارے ہاں بچپن سے یہ مزاج نہیں ہمارے والد شہر اسلام مولانا عبیور احمان صاحب لدیانوی رحمت اللہ علیہ اور دادہ حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدیانوی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی یہ سمجھایا کہ عزت کی روٹی کیسی ہوتی ہے عزت کی زندگی کیسی ہوتی ہے محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے کمزور نہیں تو ایک دفعہ دہلی جانا ہوا تو شادی کے بعد تو بیس پچیس لوگ بیٹھے تو وہ ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ بریانی کی تعریف ہو رہی ہے نہاری کی تعریف ہو رہی ہے نان کھتائی کی تعریف ہو رہی ہے اتنا وقت ہے تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ کھانوں کی تعریف کے اوپر تو دو چار چار گھنٹے سرف ہو رہے ہیں سہری اسی میں ہو رہی ہے ساری رات گزارتی اسی میں کہ کمال کر دیا جی مزہ بہت آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اللہ اکبر کام کیا آتا فرمایا کرنا کیا تھا پہنچ کام پر گئے ہیں کوئی بریانی کھانا سنت ہے نہاری کھانا سنت ہے کور میں کھانا سنت ہے نبی علیہ السلام نے رمضان میں فاقع نہیں کیے نبی علیہ السلام نے اپنا پیچ کھا کر پکاچ کر دوسروں کو کھانا مہیا نہیں کروایا جن کو امامت دی گئی پوری دنیا کی وہ محلے کی امامت کی اوپر ہی لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جن کو پتا ہی نہیں کہ جنگ بدر کا فلسفہ جنگ بدر کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ لڑتے پھرو جنگ بدر کا فلسفہ یہ ہے کہ عزت سے زندگی گزارنا اسلام کا دستور ہے وقار کے ساتھ زندگی گزارنا اسلام کا شعر ہے جنگ بدر یہ پیغام دیتی ہے نبی علیہ السلام نے اس لئے جنگ لڑی کیونکہ ابو جہل اور اس کے حواری چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے اندر ظلم کا بول والا ہو وہ یہ چاہتے تھے کہ عبادتگاہ میں امیر اور غریبی کتھے نہ آئے وہ یہ چاہتے تھے کہ مظلوم اور بڑا اور چھوٹا کالا اور گورا ایک سب میں نہ کھڑے ہوں بدر کے میدان کی جنگ اس لئے ہوئی کیونکہ وہ ظلم کے پرستار تھے بدر نے یہ پیغام دیا اور وہ قومیں جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جائیں وہ زندہ رہتی جو اپنے شہدہ کو بھول جائیں جو اپنے بزرگوں کو بھول جائیں اپنے اکابرین کو بھول جائیں اپنے بڑوں کو بھول جائیں وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جن کو صرف کھانے پینے کی اشیاء یاد رہیں جو قومیں صرف کھانے پینے پر لگی رہیں ان کو دنیا میں کوئی یاد نہیں کرتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہر دل میں اس لئے کیونکہ انہوں نے قربانی دی ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غلام آج مسلمانوں کے سر کے تاج اس لئے کیونکہ محمد رسول اللہ کی پیروی کی ہے تو اتنا وقت لگا دیا کہ بہترین کھانوں پر کوئی ذکر ہی نہیں کہ کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا کوئی ذکر ہی نہیں کہ کون مظلوم ہے کون نہیں ہے سارا دستور میں کھانا بدلا ہوا ہے پورے کا پورا نبی علیہ السلام کو میدان کے اندر جب فتح ہوئی کیا کہا آج جب مولا قلیم صاحب مددلو کو زمانت مل گئی لوگ کیا کہہ رہے ہیں جماعتیں کیا کہہ رہی محمد رسول اللہ میدانِ بدر میں کیا کہتے ہیں دونوں کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے شیطان نے کیا کہا کہنا میں چنگا ہوں شیطان نے کیا کہا اللہ نے فرمایا نا سجدہ کر فرمایا نہیں یا اللہ میں ہم کیا کہتے ہیں ہماری پلیننگ بہت اچھی تھی ہمارا کام بڑا اچھا تھا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا جب بدر میں فتح اللہ نے دے دی جب اللہ تعالی نے فتح عطا فرما دی تو پیارے نبی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جھگ گئے صحابہ اکرام نے سجدے شکر ادا کیا اور ایک ہی بات رسول اللہ نے کہی وہی صحابہ نے کہی فرمایا ہمارے رب نے ہم کو فتح عطا فرمائی ہے ہمارے رب کی مدد سے ہم ان کے اوپر غالب آگئے ہیں اگر ہمارے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فتح نہیں دے سکتی تھی سازو سامان تو تیع نہیں کرتے سازو سامان نے تو آج بھی تیع نہیں کیا آج بھی دنیا کی سپر پاور ماتھا ٹھیک کے گئی ہے زمین کے اوپر سازو سامان نہیں تیع کرتے کہ کس کو عزت ملے گی بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق تیع کرتا ہے تعلق تیع کرتا ہے لوگوں کی دعائیں تیع کرتی ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یو بھی رحمد اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کر لیا نا تو فرانس کے بادشاہ نے کئی لاکھ کا لشکر جمع کیا تھا کس لیے کہ فوراں بیت المقدس پہ واپس قبضہ کر رہا ہے اور سلطان کو جب پتہ لگا لگاتار بیس سال سے جنگ لڑ رہا تھا بڑا پریشان ہوا بڑا پریشان ہوا کچھ اللہ والے بھی موجود تھے ساری رات خیمے میں سنت سے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اکرہ ایک شہر فلسطین کے پاس ساحل سمندر کے پاس ساری رات دعائیں کرتا رہا روتا رہا کہ اللہ تیری مدد چاہیے تو صبح کو جب فجر کی نماز پڑی کچھ اللہ والے ملے فرمایا وہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے ہم بیس سال سے جنگ میں ہیں اس وقت میں نے فوجیوں کو چھٹی پر بھی بھیج دیا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اللہ والوں نے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ سلاہ الدین وہ لشکر تو ڈوب گیا لشکر ڈوب گیا انگریزوں کا کہ حضرت کیا بات کرتے ہو فرمایا تو رات ساری رات خیمے میں آسونی بات آ رہا فرمایا ہاں میں اپنے رب کے آگے مناجات کرتا رہا ہوں اپنے رب کے آگے روتا رہا ہوں فرمایا ہاں وہ میں نے دیکھا تیرے آسون کے اندر وہ لشکر ڈوب گیا اتنی دیر میں سائل سمندر سے ایک کشتی لگتی ہے اس میں سے مخبر اترتے ہیں اور آتے ہی سلطان کو سلام کر کے کہتے ہیں سلطان مبارک ہو وہ جو لشکر تمہاری طرف بڑھ رہا تھا رات سمندر میں دفان برپا ہوا وہ تمام جہاز آپس میں چکراتے رہے اور اس حد تک چکرائے ہیں کہ پورے کا پورا انگلستان کا لشکر اس سمندر کی تہہ میں اتر گیا اب تیرے خلاف یہاں آنے والا کوئی نہیں ہے پلائننگ کسی کی نہیں چلتی یاد رکھو اسلام دشمن طاقتوں کو بھی کہتا ہوں اسلام کی تاریخ پڑھیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ تین سو تیرہ تھے اور وہ تین سو تیرہ نے بدر میں فتح حاصل کی تب یہ مسجد بنی ہے اگر ہم بدر کا میدان نہ جیتتے تو آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے نہ ہوتے اگر ہم نے بدر نہ جیتا ہوتا تو بیت اللہ میں نماز نہیں ہوتی اگر ہم نے بدر نہ جیتا ہوتا تو تواف نہیں ہوتا اگر بدر نہ ہوتا تو پھر کچھ نہیں ہوتا کیونکہ محمد الرسول اللہ نے بدر کا میدان جیتا اس لئے جہاں سے سورج نکلتا ہے اور پھر جہاں پر ڈوبتا ہے سارا دن اللہ اکبر کی ازانیں ہوتی کیونکہ محمد الرسول اللہ نے میدانِ بدر میں فتح حاصل کی یہ میدانِ بدر کے واقعات آپ کو اس لئے سنائیں کہ جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں ان کا وجود نہیں رہتا ہے بدر کے شہدہ اسلام کی عمارت کی بنیاد کی اٹھیں ہیں میدانِ بدر کے شہدہ اسلام کی عمارت کی بنیاد کی اٹھیں اللہ تعالیٰ نے عزت اتا فرمائی ہے اور کبھی ذہن میں نہ یہ بات رکھنا آج بھی بہت ساری جگہ فسادات ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو لوگ زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فتح حاصل کر لی کوئی تعداد کسی پر فتح حاصل نہیں کر سکتی کوئی تعداد کسی پر فتح حاصل نہیں کر سکتی بس یہ ہے کہ ہم سچے سچے صاحب ستھرے مسلمان بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ بنے گے انشاءاللہ رمضان میں روزے بھی رکھیں اپنے معاملات بھی کریں اسلام نے کہا ہے اچھا مسلمان وہ ہے جو روزہ رکھ کے اپنے معاملات نفٹاتا ہے یہ نہیں بس روزہ رکھ کے سو جاؤ بس روزہ رکھ کے چگلیاں کرتے رہو روزہ رکھ کے گپے مارتے رہو نہیں روزہ رکھ کے جو رسک حلال لاتا ہے وہ مرد کلندر ہے کلندر وہ تھوڑی ہوتا ہے جس نے زیادہ تسبیہیں پہن لی جھوڑ جھوڑ سی گندر ہے اللہ اللہ کر رہا ہے جھوڑ جھوڑ وہ نہیں کلندر کلندر وہ ہے جو روزہ رکھ کے بھی رسک حلال بھی کماتے خود بھی کھاتے دوسروں کو بھی کھلاتے وہی کلندر ہے جو خود بھی بانٹتا ہے دوسروں کو بھی بانٹنے کی تلقین کرتا ہے تو وقت بھی ہو گیا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ان ساتوں میں یہ بدر کے دن چل رہے ہیں یہ بدر کے دن چل رہے ہیں رمضان المبارک میں اور یہ دوسرا اچھرا ہے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت مانگ لیں اللہ تبارک و تعالی